خدا مند مطال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محرم میں امام حسین علیہ السلام کی مقصد کو سمجھ سکیے اور ان ایام میں یہ جو خدا نے ہمیں رزق کے طور پر عطا کیے ہیں یہ رزق مانوی کی جو ہر سال آسمان سے دسترخان کھلتا ہے عزق سرخان سے ہم کچھ حاصل کریں اور پھر روزِ آشورہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کر کر امام حسین کے کاروان میں شامل آجائے اسی لئے ہمیں بہرحال یہ چند دن کوشش کرنی ہے اور سب نے مل کے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کسی ایک مقام پہ حاصل کریں خدا عمد مطال نے انسان کو خلق کیا اس کے لئے اولیاؤں و اسیاؤں کو پھیجا خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کسی نقصان میں رہے پرودگار نے جہاں قرآن میں انسان سے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو اس لئے نہیں مانگا کہ خدا کو ضرورت ہے خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ غنی ہے ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں لیکن کیوں مانگ رہا ہے خدا یا وہ آیات کے جہاں پر پرودگار سوال کر رہا ہے یا وہ آیات کے جہاں پر رسول کے ذریعے سے سوال کروایا جا رہا ہے رسول خدا فرماتے ہیں قل اللہ اصلوکم میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں کیا ہے کچھ نہیں ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے مودد کے خب یہاں پر بھی جو رسول خدا مانگ رہے ہیں رسول خدا سائل نہیں ہے سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر آتا ہے رسول خدا کو حاجت کی ضرورت ہے محبوب ہے پرودگار ہے مقصد کائنات ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں کرتا ہے یہ جتنے بھی سوال قرآن کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کو کیا ہے کرز دو مگر خدا مگروض ہے خدا نہ راستہ خدا کی خزانوں میں کم ہی ہے جو ہمیں دیا ہے وہ بھی خدا نہیں دیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے خدا کیا چھا رہا ہے پرودگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کی بھی آیت نمبر تعلومی نڈتیس ہے پرودگار کر رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے خدا جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے تو تم بخل نہ کرو یعنی کنجوسی نہ کرو اور جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس سے اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے خدا تمہارے مال تم سے نہیں مانگ رہا بس اللہ کی راہ میں انفاق کرو خدا کرو میری راہ میں انفاق کرو یہ راہ میں انفاق مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے کیوں سوال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک در کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ایک دروازے کی طرف دعوت دے رہا ہے رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا اس لئے انبیاء کو بھیجا کہ مخلوق کو اس دروازے کے ذریعے سے کمال کی طرف لے کے جائے یہ جو سوال رسول کر رہے ہیں وہ بسکلی ہمیں دعوت دے رہے ہیں آؤ ادھر آؤ میں تم اس پوری دنیا کے شور شرابوں سے بچا رہا ہوں میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہاری بقاہ کے لئے ہے یہ جو میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اپنے قرباخی اپنے گھر والوں کی یہ تمہاری بقاہ ہے اس میں چھوڑ دو نہ دو محبت کیا ہوگا کیا ہوا کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا آپ کے سامنے ہیں یہاں یہی ان ساری چیزوں کے بیچے ہے کہ خدا جب کچھ چاہتا ہے تو انسان کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے ماں معرم بھی اسی طرح ایک ریپیٹیشن ہے ایک تقرار ہے یہ ہر سال آ کر یہی دعوت دے رہی ہے آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے آؤ خدا تمہیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے خدا لے کر جانا چاہتا ہے کیسے آؤ کس طرح آؤ آ جاؤ کمال پہ لے کر جانا خود حسین ابن علی کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے روز آشور شب آشور کئی لوگ تھے جو آخر میں آئے وہ کہاں چلے گئے وہ کس مقام پہ پہنچ گئے آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اجزان محترم لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا اتنی بڑی دعوت ہے قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے محکم کتاب ہے خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لئے واضح بیان کر دی اپنے آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لئے کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیت کیوں نہیں انسان سمجھتا کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لئے وجود پاک چاہیے پاک ہر کوئی خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جو حقیقت قرآن ہے اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی وہ قلب پیمبر پر اترا ہے قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے قلعہ